اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں ٹھیک ہے اچھا شاویز آپ لوگوں کو یہی کہہ رہا تھا کہ اسلام علیکم گائیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور شاویز عمر کی طرح ہے سب کو بتاؤ عمر کی طرح ہے خالہ گھر گیا ویڈی اچھا تو آپ نے بھی جانا کیوں چلے عمر پاس اچھا جی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ عمر کے پیپرز فائنل جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور وہ جو ہے ایک دو دن سے جو ہے اپنے ماموں کے گھر ہی ہے کیونکہ ادھر اس کی خالہ میوش بھی آئی ہوئی ہے تو یہ میرے ساتھ رات واپس آ جاتا ہے اور ابھی ہم پھر جو ہے نا ادھر ہی جائیں گے اصد لوگوں کی طرف کیونکہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں تو وہاں جا کے جو ہماری پینڈنگ پڑی ہیں وہ بھی ہم شادی کی تیاریاں کمپلیٹ کریں گے اور یہاں پیشاویز جو ہے وہ اپنے پاپا سے کہہ رہے کہ مجھے میری فیوریٹ جو ہے کارٹونز لگا کر دیں اور یہ تو پتہ ہے آپ کو کہ کون بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی جناب اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں خیلیہ سے اچھا جی چلیں چلیں ابھی ہم چلتے ہیں عمر کے پاس ادھر اسد مامک طرف اور وہاں جا کے پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں ہاں جی تو اب ہم نکل چکے ہیں اسد کے گھر جانے کے لیے عمر کے پاس اور آپ بھی ہمارے ساتھ ٹرائول کریں اور آپ لوگ بھی ویسے کہتے ہوں گے کہ یہ تو اللہ ٹائم ہی کبھی یہاں جا رہی ہے کبھی یہاں گاڑی لے کے جا رہی ہے زندگی میں نا آج کل زندگی ایسی بھاگ دور پر چل رہی ہے کیا ہوا لائکو چائی کھو لائکو چائی کھو یہ میرا چھوٹو بیبی جو ہے نا یہ ماما کے ساتھ جا رہے ہیں ہم کش کے پاس جا رہے ہیں امہ کے پاس جا رہے ہیں آپ عمر کے لیے داس ہو گئے ہو کتنا یادہ ہو گئے ہو یہ جی عمر کے بغیر نہ اس کو بہت مس کرتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے زیادہ دو ہی تو بھائی ہے ماشاءاللہ تو پھر ایک نہ ہونا تو پھر دوسرا اس کو زیادہ مس کرتا ہے تو چلیں چلتے ہیں پھر آئیں ہم جی پہنچ چکے ہیں عصد کی طرف اور یہ عمر مل یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ شاویز مل رہا اس کو یہ بڑا اداس ہو گئے تھے یہ کہہ رہا تھا مجھ عمر کے پاس لے کے جاؤ اب ٹھیک ہے مل لیے آپ نے عمر بھائی کو مل لیے اور عمر آپ ٹھیک رہے ہو اچھا اچھا وہ اصل میں نا میرے اصل بھائی جو ہے نا ان کی ٹی وی کا ریموڈ خراب ہو گئے تھا تو یہ وہ بتا رہا ہے کہ خالہ کے موبائل سے ہم نے ریموڈ کے ایپ کر کے تو وہ اسے کیا ہے اور یہ دس سے ایک پارہ سا بچہ بھی آ رہا ہے یہ دیکھو فیہ آگئی ہے فیہ کہا کر رہی ہو ہاں عمر نے تنگ تو نہیں کیا تھا آپ کو اچھا یہ جی ماشاءاللہ ہمارے گھر کے بچے ہیں بائی بائی چلیں آئیں چلتے ہیں ادھر باہر گاڑی میں کوئی سمان میں لے کے آئی تھی گاڑی میں سے وہ نکالتے ہیں اور پھر اندر لے کے چلتے ہیں اب ہم ادھر آگئے ہیں اور سمان سارا چلو نکال کے لے جو آپ کے بھی کپڑے لے کے آئیوں نہا کے تو آپ بھی چینج کر لو چلیں بیٹے سارے سمان اٹھائیں اندر چلتے ہیں یا میرے یوٹیوب فیملی ابھی ہم شاپنگ کرنے گئی میں تھی اور اب افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے اور اب ہم سب جو ہے نا گھر جا رہے ہیں کیونکہ افتاری افتار ہونے میں صرف اور صرف آدھا گھنکہ رہ گیا اور مزید کی بات ہے کہ ابھی ہم سب نے جا کے گھر جا کے افتاری کی تیاری بھی کرنی ہے اور شاپنگ کرنے میں بڑا مزا آیا کافی کچھ ہم نے خرید ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لہنگا لے لیا ہم نے اور ہم ہم بھر لے کے جا رہے ہیں اور بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور چلے چلتے ہیں گھر جا کے افتاری کی تیاری کرتے ہیں دیکھتے ہیں آج ہی نا اور اکرا ہمارے لئے کیا بنا رہی ہیں شاویز آپ یہ بزار سے لے کے آئے ہو ماما کو کیا کہہ رہے تھے آپ ویلکم بیٹے یہ جی اپنے لئے بائیک لے کے آئے ہیں اور یہ الحمدللہ جب بھی کچھ چیز لیتے ہیں فوراں کہتے ہیں سینکیو ماما اب ہم اندر چاہ رہے ہیں بھائی بڑی تھک کاوٹ ہو گئے بہت تھک کے بندہ آیا چلیں جندر چلتے ہیں گھر میں شاویز اب یہ کھیل رہے ہیں بائیک کے ساتھ اور ہم روزہ افتار ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کیا کرنے آئے ادھر واو سموسیاں آ چکی ہیں مزدار سی فکوڑے بھی بن گئے ہیں یمی سے ہاں جی اوکاس کی شادی کے لئے جو انہوں نے گھر میں پیلنگ کروانی تھی وہ آ چکی ہے یہ ان کا گھر ہے جہاں پہ پیلنگ ہوگی اب کل سے مستری سٹارٹ ہو جانے ہے اور انشاءاللہ یہی گھر کی جو لک کہنا وہ ٹوٹلی چینڈ ہو جانے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں شادی کی تیاریاں اروش میں ہیں اور آپ کو بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں روزہ افتار ہو گیا ہے اور یہ ماشاءاللہ ہماری روٹین کی جو افتاری ہے وہ لگ چکی ہے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ رائس بھی بنائیں گے اور یہ ماشاءاللہ سے میرے دونوں بھائی ڈاکٹر نمان بھی آج فیصلہ پاس سے آگئے ہیں ان کا وائیوہ تھا کیسا ہوئے آپ کا وائیوہ چلے جی آپ کے لئے دعائیں ہیں بہت زیادہ اور مائی یوٹیوب فیملی آپ سب نے بھی ڈاکٹر نمان کے لئے دعا کرنی ہے اور کمنٹ میں بھی آپ نے دعا کر کے بھیجنی ہے چلیں جی روزہ افتار کرتے ہیں یہ دیکھتی جی فریہ ابھی اپنے پاپا کے ساتھ جا کے گاڑی لیا یہ اس نے کہا ہے کہ شاویز نے لیا ہوا ہے تو میں چھونا لوں وہ ماشاءاللہ اوکے مائی یوٹیوب فیملی آج ہم لوگ ادھر آئے ہیں اسد اور اکرا کی جو ہے انیورسٹری ہے ییس مائی یوٹیوب فیملی آج اگین ہم لوگ جو ہیں اسد کے گھر آئے میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اسد میرا جو ہے وہ چھوٹا بھائی ہے اور اس کی میسیز اکرا ان دونوں کی سیکنڈ بیڈنگ انیورسٹری ہے اور اس کو ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہیں اور ساتھ یہ سلطان بھی ہے اور ادھر ہمارے گیسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے نئی بھائی سے بھی آپ لوگوں کی پچھلے ولوگ میں ملکات ہو چکی ہے ماموسیل کے ساتھ بھی ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ کے یہاں پر گون ہے عمر ہے اور ساتھ ان کے پاپا چلے اب ہم چھوٹی سی سیلیبریشن کرنے لگے ہیں اور اکرا کو بلاتے ہیں اور ان کا ماشاءاللہ سے کےک کٹ کرواتے ہیں اور اچھا سا آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں ہیپی ویڈنگ انیورسٹری خوش رہے آپ دونوں ہمیشہ زندگی کی ہر خوشی کے ساتھ یمی کیک ساتھ یمی یمی پیزا میرے ہاتھ سے کھا کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو ان کو باتیں کرتے ہوئے سنیں اور دیکھیں اب وہ بس خاموش ہو گیا یہ بڑی دو مشہور پرسنیلٹی ہیں ہماری فیملی کی ہاں 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 ٹائروں پر گوہ سپ چل رہی ہے ہماری ہوئے ہاں بس ہماری فیملی کی آج ہینہ کی بھی ویڈنگ انیورسری ہے ماشاء اللہ ہمارے دونوں بھائیوں کے کٹھی شادیاں ہوئی تھی اور اب ہم ہینہ کا کئی کٹنے لگے ہیں لیکن ہینہ کا جو ہزبند اتشام وہ باہر لندن ہوتا ہے اس لئے اس کا جو کک ہے وہ ذاویار اس کا بیٹا کٹے گا یہ بیٹھا ہے چھوٹا سا ذاویار ہیپی ویڈنگ انیورسری ہینہ اتشام او یہاں دو پیارے سے میمان میں نے پہلے بھی ملوائے ہیں اماد اور یہ ہے ماشاء اللہ یہ نئی بھائی کے بھتیجہ بھتیجی ہیں یہ ماشاء اللہ زاویار کے کٹ کھا رہے ہیں ماشاء اللہ وہ ہے سلطان بھی کھا رہے ہیں ماشاء اللہ اوہ زاویار کیوٹ ہینہ آپ کو کیا ملے گفت سب نے پیسے دیئے یہاں پہ باہر بہدر اتنا اچھا ہو چکا ہے اور بچے جو ہیں وہ چل کر رہے ہیں اور موسم واقع بہت خوشوار ہو گیا ہے اور آج ہم نے ماشاء اللہ بہت اچھا دن گزارا آپ کے ساتھ ہم نے اپنا سارا دن شیئر کیا آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آج کا ہمارا ولوگ آپ کو کیسے لگا ہے اور اسی خوشوار موسم کے ساتھ ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے کل ملیں گے ایک نئے کانٹنٹ کے ساتھ تب تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائیس و سبسکرائج کمینٹ آپ لوگوں نے لازمی کرنا اللہ حافظ